ایک دعا سات مرتبہ پڑھئے بلا بعد نہیں بتاؤں گا فہلے وزیفہ پڑھئے سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهِ فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَٰهِ اللَّهُ عَلَيْجِي تَوَكَّلْتُ وَهُوَا رَبِّ الْعَلِشِ الْعَوِينِ فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَٰهِ اللَّهُ عَلَيْجِكَ وَالْكَلْتُمِ وَهُوَا رَبِّ الْعَلِشِ الْعَوِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهِ اللَّهُ عَلَيْجِي تَوَكَّلْتُمْ فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهُ فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهِ اللَّهُ عَلَيْجِي تَوَكَّلْتُمْ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهُ فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهِ اللَّهُ فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ فَإِنْتَ وَاللَّوْفَقُ الْحَسْبِيَ بس سات مرتبہ پر کر انشاءاللہ تعالی جو حاجت مانی جائے کسی بلا سے نزاد کی درخواست کی جائے انشاءاللہ اس کی برکت سے جلد دعا قبول ہوتی ہے لہذا اس وقت سب سے پہلی حاجت تو یہ ہے ایک اللہ تعالی ہم سب تی جناہوں کو معاف فرما رہی یا اللہ ہم سب کی جناہوں کو معاف فرما کر طبائر بھی معاف فرما کر سوائر بھی معاف فرماń ریع بھی معاف فرما influencers کبر بھی معاف فرما ظاہری باطنی سبت جناہوں کو اپنے رحمت سے اللہ معاف فرما کر دوسری ایک اللہ ہم سب کی اصلاح فرما کر اور ہم سب کو صحیح نسبت فرما دی گیا یعنی تعلق مہ اللہ کی وہ دولت مسلم فرمای جو آپ نے اولیاء اللہ کے سینوں کو عطا فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ آج اخبار میں زلزلے کا کچھ خبر ہے کہ کراچی میں زلزلہ آنے کا انکان ہے تو اللہ صالح سے ہم لوگ دعا کرلیں کہ اللہ اگر زلزلہ کوئی آنے والا بھی ہے تو اس کو سمندر کی طرف ٹھینک دیں پانی میں آ جائے لیکن مچھلیوں کو بھی تکلیف نہ ہو زلزلے کو ہم جتنی بھی بلائے ہیں آنے والی اللہ سب بلائوں سے نظام رسید کریں کہ اللہ دینی بلائے، دنیای بلائے، جسمانی بلائے، روحانی بلائے سب بلائوں سے عاقیت رسید کریں اور اپنے احمد سے اللہ جتنے بھی مسلمانانِ علم ہیں سب کو خلاداریں رسید کریں اور اہلِ کفر کو اہلِ ایمان بنا دیئے اہلِ ایمان کو اہلِ تقویٰ بنا دیئے اور اہلِ بلائے کو اہلِ عاقیت بنا دیئے شیوٹیوں کو آفیت نصیف فرمائی دلوں میں اور مسلمیوں کو آفیت نصیف فرمائی سمندروں اور دلیاوں میں سارے عالم پر یا اللہ اپنے احمد کی دارش فرمائی صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلق و حصہ دے محمد و حصہ دے وضو کا پانی آہستہ آہستہ گرائی ہے پانی زیادہ تیز نہیں گرانا چاہیے گناہ ہوتا ہے جو صاحب وضو کر رہا ہے پانی آہستہ آہستہ گرائی ہے یہاں تک آباد آتی ہے تشویش جو دنیا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے وضو کی دعاوں کی برکت سے دنیا کے لیے تین جملہ عطا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ابھی میرے دوست نے مجھے ایک شیر سنایا کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں یہ بزرگوں کی دعاوں کا اثر لگتا چاند تارے چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں یہ بزرگوں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اللہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کی دعاوں سے ذروں کو آفتاب کرتے ہیں اور اگر اللہ والوں کی بدعا لگی ہو تو آفتاب کو ذرہ بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان و طرم ہے کہ دنیا کے لئے مجھے تین جملہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا غور سے سنیے اس کو انشاءاللہ دنیا کی محبت بھی اسے نکل جائے گا پہلے تو ایک حدیث شریف برکت کے لئے پڑتا ہوں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں لَوْقَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُونَ اللَّهِ جَنَاحَ بْعُلْزَتِن مَا سَقَا تَعْفِرًا شَرْبَتًا مِنْهَا یہ روایت تلمیزی شریف میں بھی ہے ابن مادہ میں بھی ہے مصند امام احمد میں بھی ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی خیمت پوری دنیا اس کی خیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتی پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتی تو کسی کافر کو خدا اے گھوٹ پانی نہ دیتا اس لئے میرا شعر پرانا سنا ہوگا آپ نے کہ دنیا کسی کو مل جائے تو زیادہ للچہ امت کوئی شعر مرسٹی فر جا رہا ہے شامدار شفرہ پہنے مقبیت کے موں میں دانیا آیا ہے ارے اپنی جھو اپنی چھکائی پر اور اپنے گونیوں پر تصویر لے کر اگر ایک دفعے اللہ کا نام نیلو دونوں جہان سے بڑھ کر وہ نعمت ہو میرا شعر دامن فقر میں میرے بنا ہے تاجی قیسری دیکھو کوئی مل کوئی فیکٹری نہیں ہے ہمارے پاس لیکن الحمدلہ کبھی کسی فیکٹری والے پر لالچ کی نظر میں نہیں ڈالتا سارے دنیا کے بادشاہوں کو چاند و سورج کو بھی نظر میں نہیں لاتا ہوں جو خدا مجھے اپنی یاد میں مست کرتا ہے دامن فقر میں میرے بنا ہے تاجی قیسری اور ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں ہے ذرہ درد و غم تیرا اللہ کی محبت کا ایک ذرہ کا ہو جائے تو دونوں جہاں سے اس کی قیمت زیادہ ہے سورج اور چاند کیا ہیں بھی بھاری ہیں اللہ کے جس کے دن میں خود اللہ ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا نقمندوں پر رشت کرتے ہیں بعض شاہوں کے تخت و تاس پر لالچ سے ڈالتے ہیں یہ دعا کرو کہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے اس سے بڑا کوئی باشا نہیں جس بندے کی دو سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی پر خدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہوں ساری کائنات میں اس کی قیمت کا بات اس کا اندازہ نہیں لگایا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ مصبت غزہ الہی ہے بندہ مصبت غزہ الہین ہے اللہ تعالیٰ اس سے رازم ہے میرا ایک اور شہر اس سے خیاد آیا وہ لمحے حیات جو تشکر خدا ہوا وہ لمحے حیات جو تشکر خدا ہوا اس حاصل حیات پر اختر خدا ہوا اللہ تعالیٰ کی دنواری توفیق سے ان کی یاد میں لگ جائے باتی صرف آنی ہے جس دن کفن لپیٹ کر قبل میں اترے ہیں تب ترچھلے گا کہ ہمارا کیا ہمارا یہی ہے جو لمحہ ان کی یاد میں گزر جائے وہ لمحات ساتھوں میں ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوں تو ایسے بہتا مالک ہیں کہ زمین کے اتر کو ان کو یاد کرتا ہے زمین کے نیچے خدا تاوہ ان کا ساتھ دیتے ہیں تنہا کے لئے خبر میں نہیں ڈال دیتے ہیں عامال کو ایک شکل دیں گے پرشتے کی خوبصورت وہ عامال صالحہ ایک شکل میں وہ مردے سے کہیں گھبراو مات ہم تمہارے ساتھ ہم سے باتیں کرو تنہا میں گھڑھے میں نہیں پڑے رہو گے بس اس سے تنہا مانگو کی خدا تعالیٰ کسی مسلمان تو کسی ناراضگی کے عامال میں مرتلا نہ ہونے دیں اگر مومن تو غم ہے اولیاء اللہ تو بس ایک ہی غم رہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہوگا کہیں ہم سے نفس کی ابتباہ نہ ہوگا کہیں نفس کی شرارت اور ساجش آمیزش آویزش ریزش سنوال قافیت اولیاء اللہ اسی بات سے ذرتے ہیں کہ ہمارے نفس کی آمیزش آویزش ریزش اور ساجش سے کوئی خطا نہ ہوگا جس سے ہم اللہ کی ناخوشی کے رہوں سے کہیں میرا نفس کسی حرام لحظت کو نہ چورا لیں کیونکہ یہ بندہ بھی نمک حرام ہوتا ہے اس وقت کہ خدا کی کھا کر خدا کی روٹی و رزق کھا کر اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو استعمال کرتا ہے بتاؤ یہ نمک حلال ہے یا نمک حرام بتاؤ یا نہیں تو دبل نمک حرام جمع ہوگئے یا نہیں بولو جو بدنظری کرتے ہیں حسینوں پر نظر دالتے ہیں ٹیٹیوں پر بے پردہ عورتوں پر یا بے پردہ عورتیں مردوں پر نظر دالتے ہیں تو اس وقت سمل لو دو نمک حرام جمع ہو جاتے ہیں وہ نمک چکھنا حسینوں کا وہ بھی حرام اور چکھنے والا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بندہ نمک حرام ہو جاتا ہے اور صحت کو دھچکا لگتا ہے آج اگر میں صحیح کہتا ہوں صرف تدبی نقصانات بتا دوں تو بہتوں کی حمد ہی ٹھوٹ جائے گی تو واتو واتو وات اتنے نقصانات خالی ایک نظر جس کو ہم معمولی لا سمجھتے ہیں یہ بدنظری حسینوں کو دیکھنا یہ ایکسیڈنٹ اور تصادم سے جس طریقے سے کار کار سے لگ جاتی ہے تو اس میں ڈینٹ آ جاتا ہے سارے آسان میں ڈینٹ آ جاتے ہیں دل کمدور ہو جاتا ہے دماغ میں چکر آ جاتا ہے نسیان پیدا کا مرض ہو جاتا ہے مسانیوں کی غدور گلتیاں روز کر جاتی ہیں بار بار تو شاب لگنے لگتا ہے اور دل سب تیمیاز ہو جاتا ہے عبادت کی حلاوت چھنگی جاتی ہے اس سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضی حدیث قدسی میں حفاظت کی نظر پر حلاوت ایمانی عطا فرمانے پر وعدہ فرمانا تو جو نظر پر نہیں بچائے گا اس سے حلاوت ایمانی چھن نہیں جائے جس حمل کر ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے اس کی خلاف کرنے پر ایمان کی مٹھاس نہیں چھنی جائے حقیل امت حامیر حمد اللہ علیہ وسلمات جس کا دلچائے تجربہ کرو جس کو بدنظری کی عادت ہو بدنظری کر کے نماز یا قلاوت کرو مزہ نہیں آئے گا دل ساہ ہو سکتا نماز ہو جاتا ہے آدمی اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں یہ آنکھوں کا زنہ مہد زوردس مقصان پہنستا ہے آس آپ کو جت رہی آپ تقوی سے رہے نظر کو بن رکھے سارے عالم سے دل کی بہار لو کیے گا سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں بھائی دل کے کان سے سننا سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں میں ان پر مر مٹا میں ان پر مر مٹا تک گلشن دل میں بہار آئی گلشن اقبال میں خاص کر رہنے والوں دل کی گلشن دار جوابی اگر انسان گناہوں سے دستان وہ وہ تبسم وہ مسکرانہ جو حسینوں کو دیکھ کر ہوتا ہے اس تبسم کے بھوٹوں کے نیچے ہزاروں علم اور غم اور خدا کا قہر و غزب چکا ہوتا ہے زوق سلیم نہیں ورنہ دل کی استراب اور دل کی پریشانی کا علم اس سے پوچھو جس کے قلب کو اللہ تعالی نے سلیم کر دیا بھئی سفید کبلا ہوتا ہے تو روشنہ گر جاتی تو تبا چلتا اور اگر گیریز میں موٹر کی مویل آئی ساپ کرتا ہے پھر اسے کیا تبا چلے گی اسی اللہ تعالی ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے تو تین جملے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کو سن کر انشاءاللہ تعالی قلب اسے دنیا پھار جائے گی وشدتی بار بار اس کا مرخبہ کیا جائے گی دنیا کو دن سے نکالنے کے لئے کیونکہ دن جو ہے دل میں اللہ کو آتا ہے غیر کی یاد جب بھلائی ہے غیر کی یاد جب بھلائی ہے تب تیری یاد دل مچھائی ہے تب تیری یاد دل مچھائی ہے لا الہ پہلے ہے پہلے بات الخدا وں سے توبہ کرو یہ کچھ کام نہیں آئیں گی آپ کے واللہ کہتا ہوں کہ کسی درجے میں مفید نہیں سوال ضرر پہنچانے کے جس پیشاب بند ہوگا گردے بکار ہوں گے کینسر بلد پیدا ہوگا خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ ہم کو کسی عذاب میں مختلع نہ فرمائے ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ کون محمد سوال کام آ جب ہسپٹل میں داخل ہوتے ہیں تب پھر ہائے ہائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولیوں کو بلاؤ مدرگوں کو بلاؤ اسے دعا لو اور جب صحت اللہ دیتا ہے حافظ تب مدماشی حسوس کی خدا کی لئے کب تک بے حیائی یعنی نافرمانی بے حیائی نہیں اس لئے کہتا ہوں کہ اپنے حالوں پر ہم لوگ رہن کر لیں چائن سے اگر رہنا ہے بتاؤ ہم لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں یا پریشان خوش خوش خوشی کا حالق کرونا خوش رہنے کا اختیار خوش رہنے کا تو ایسے قدرت والے مالک جو آسمان والے کو خوش رہتا ہے وہ زمین پر خوش رہتا ہے ہے اور جو آسمان والے کو ناراض کر کے چوری چھپے حرام لذت کو تنامت کرتا ہے واللہ اس کی چہرے پر لانت گرس لیں اس کے خلق پر ہزار غم پریشانی پینسک سال ہوگئی پنجابی میں جس کو پینٹ کہتے ہیں پینسک کا پینٹ لے لیا پہلے اور آگے گھٹے لے لیا پینٹ ہوگیا مختصر کہ لیا اس کو شاہر کہتے ہیں انگریزی میں یعنی پینٹ سال ہوگئی عمر میں پنجاب نے مجھے داد پیر ان لوگوں نے اہل پنجاب نے کہا واہ آج ہم خود نہیں سمجھتے پینٹ بولتے مگر اب قدر چلا کہ تینسک کا پینٹ لے لیا شروع آخر کا ٹھے لے لیا کسی غیر اللہ سے گل لگانے والے کو ہم نے چین سے نہیں کر بھی پایا لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ظالم نفس اتنا مردع اتنا احمق اتنا قدع ہے کیسے نکلے گا دلدل سے دلدل دو دل ہے نا ایسی دل دل کسی اللہ والے کے دل سے وہ دل جب جوائن فیوستہ وابستہ سربستہ آشفتہ ہو جائے گا تب پھر جا کے انشاءاللہ اس اور حمد ارادہ بھی ہو اس کی نیت کیونکہ اگر حمد تو ارادہ نہیں کرے گا تو خانقاؤں میں بھی اس لانی اس لیے حضرت فانوی رحمت اللہ نے فرماتے کہ قصد آدم نظر کافی نہیں آدم قصد نظر کافی نہیں ارادہ کرو کہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے اب ایک آدمی موٹر پر چلا جا رہا خالے اور ذہن ایسے دیکھتا ہوا یقینا نظر میں مبتلا ہو رہا کہیں نظر پہ جائے یہ ہٹائے لوگا نہیں کچھ نقوس مرسول لے اس لیے قصد آدم نظر کرو ارادہ کرو کہ ہمیں غیر اللہ پر نظر نہیں ڈالنا ایسی بات لوگ کہتے سال تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی ٹھوکر لگ یہ حقو چلنے میں بے خورتالہ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ کرو اپنے کو آزاد سام کی طرح ایسی لوس کر کے مت چلو جیسے کار پر چلتا ہے تو کتا خیال لگتا ہے بس سمجھ لو یہ ہمارے نفس کی کار ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے اس خیال بس قیم جملہ مجھے سنانا ہے آپ لوگ جو دل کی دنیا میں دنیا سے دل کو نکالنے کے لئے کیونکہ جس کا دل جس کا دل دنیا میں بھنس گیا ساری دنیا کے مرشدین اس کی صلاح نہیں کر سکتے من احبت دنیا من احبت دنیا لا احبی اس کو سارے مرشد مل کے ہدایت نہیں دے سکتے ومن ترہ کہا جس نے دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا لا یفصد جمع المفسدین ساری دنیا کی گمراہ کرنے والے مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے یہ مشکات کی شرح مرقات میں ملال قاری رحمت اللہ لکھا اب تین جملہ مضمون ہے جس دنیا سے ہمیشہ کیلئے جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا قبر کرو یہ جملے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہم یہاں سے نہیں انکلے زمین سے ہم کہیں اوپر سے آئے نہیں یہ عطا ہے وہی بزرگوں کی دعا ہوں کا اثر لگتا ہے چاند تارے میرے خدموں میں بچھے جاتے ہیں یہ مضامین جو عطا ہوتے ہیں یہ بھی بزرگوں کی دعاوں کا اثر ہے چاند تارے میرے خدموں میں بچھے جاتے ہیں یہ بزرگوں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے شر کسے کا لی ہو سب اسلام کا گم شدہ تو یہ پھر جملے یاد کر لی یہ مطلب نہیں دنیا چھوڑ دیں لیکن کشتی کو پانی کے اوپر اچھی ہے اگر کشتی نوکہ میں پانی گھسے گا خیریت نہیں ہے ایسے والوں ہو کہ اس میں پانی گھسا ہوا ایسے والوں ہو جب کشتی میں نوکہ میں پانی گھستا ہے تو جلدی دنبے سے بھر کے نکالنے کا حکم دیتا ہے وہ کشتی چلانے والا ہو علامت یہ ہے جس کو جماعت کی نماز میں احتمام نہ ہو کوئی سوگ نین بھی نہیں ہے بیٹھا باتیں کر رہا تو یہ فکر نہیں کہ کتنی منٹ واقعی یہ علامت ہے جس کے دل میں زنگ لگا ہوا خوف خدا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی میرے غلاموں وضو کر کے تیار ہو جاؤ جلدی آ جاؤ کہ مولا تمہیں یاد فرما رہے ہیں اس ظالم کو مولا یاد فرما رہے ہیں مگر یہ غلاموں میں لگا ہوا دین کے کام مستسنا ہے اگر کوئی شخص مسئلہ بتا رہا ہے یا کوئی دینی تعلق سے کوئی ضروری کام میں مشہول ہے لیکن ضروری کام لفظ ضروری سمجھ نمبر دو نافرمانے کے وقت میں نفس کے تخاظوں پر عمل کر لیتا نفس کے تخاظوں کی تکالیف کو گرداش نہیں کرتا یہ بھی دلیل ہے کہ اس کا عقل و سقیم ہے سلیم نہیں ہے جیسے کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے کہا صاحب نظر بچانے کی طاقہ نہیں ہم کو اور میں اگر اس کا عمدہ خدا ہو تک اور اس پی بھی ہو پی اس طور بھی لگ خدا ہو پھر دیکھو اس کے بیٹے کو مالی ہوا کی قلب سقیم اور خستہ دل کے ریشے ریشے ہل چکے ہیں گناہوں سے فرسودہ بلکل نکرمہ ہو چکا ہے ناکارہ بھی رو چکا ہے مبارک وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کیلئے جان کی بازی لگا دے مرجائیں مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے جو تجبن نجیمے کو کہتے تھے ہم جان نکل جائے دے دو جان جان دینے ہی کیلئے اللہ نے دیا ہم کو مرنے ہی کیلئے پیدا کیا ایک تم ہمارے اوپر مر جاؤ ایک صحابی کی شہادت پر یہ شیئر میں نے دیکھا وہ مسنف نے ایک صحابی کی شہادت کا نقصہ کھینج کر نیچے شیئر لگیا ظالم نے جو تجھ بن نجینے کو کہتے تھے ہم تو عہد اب ہم وفا کر چلے مومن کی شام تو ہی انشاء اللہ جس نے رابع کر لو جان نہیں جائے گی مگر آپ کا ایمان نہیں جائے گا جان رہے گی جان میں جان آ جائے گی اور جان گانے خنجر تسلیم رہ ہر زمان غیب جانے بھی گرست ہر وقت عالم غیب سے مجاہدین صالقین اللہ کی نافرمانے سے بچمے کے غم اٹھانے والوں کو ہر زمانہ عالم غیب سے ہر ساس میں ایک نئی جان عطا ہوتی ہے یہ جان کسی دنیا دار کو حاصل ملنے چاہے کتنے ہی مرغا کھالے کھوام اڑالے اندے کھالے سوک پی لے اگر یہ جان جو اللہ تعالی کے راستے میں غیب اتھانے سیتا ہوتی ہے ہر زمان غیب عالم غیب سیتا ہوتی ہے یہ زمین سے نہیں ملتی مرغی کا سوک تو مرغیاں تو زمین سے تعلق رکھتی عالم غیب سے جو جانتا ہوتی اس کی کیفیت ہوتی ہر زمان غیب جانے بیگر ہر وقت عالم غیب سے اس کو ایک نئی جانتا ہوتی دونوں عالم کو کرتا ہے قربان لذت خرب جس نے پائی اللہ کے خرب کی لذت جس نے پائی ہے وہ دونوں عالم کو اللہ پر فدا کرتا ہے یہی اولیاء صدیقین کا مقام ہے اولیاء اللہ کا سبس اونچہ تبقہ اولیاء صدیقین اللذین یغزلون الدنیا والآخر فی رضا محبوب تعالی شامل اللذین یغزلون کون اولیاء یغزلون کون اولیاء فی رضا محبوب تعالی شامل جو اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے دونوں جہان دے دیں یہ جہان کیا ہے دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو یہ گرہ میں تم سے کیا لی جائے گی یہ مہنی والی بے گف گدھوں نہیں لکی اس کو یہ مہنی والی کو اللہ تعالی گدھوں کو نہیں کلاتا دونوں خر عزیز الحسن مجزی رحم تلال کشو رہے دونوں آرم دے چکا ہوں میں کشو یہ گرہ میں تم سے کیا لی جائے گی یہ مہنی والی اولیاء پیتے ہیں میرے پینے کو دوست سن لو آسمانوں سے میں اٹھر اللہ والی آسمان والی پیتے ہیں اور کافر زمین والی پیتا اس کو پیتے پھر لی ملاتا اس کا ایکس پوک دیکھو کسا شراب پینے گرہ پشار لگتا اور اللہ کا نام لینے کے بعد انوار پیدا ہوتے شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد ساگ سر رہتا شاہوں کے سروں میں تاج گرہ سے درد ساگ سر رہتا ہے اور اہل صفح کے سینوں میں ایک نور کا دریہ بیتا ہے نماز کے وزہ ہوتی نہیں اور ازام لہرحال یہ تین جملے آپ لوگ پھر یاد کر لیجئے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے چاند تارے میرے خدموں میں بچھے جار رہے ہیں یہ دوگر کے دعا وں کا اثر لگتا ہے اب بتائے دیتا ہوں آپ کو راز میرے شیخ کی حدی ٹوٹ گئی تھی آخر انگل میں تو پیخانہ میں ساکھ کرتا تھا میں نے حضرت کی خبر پر حاضر دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے قلب کی گندگی گھون کر دی جی میں نے حضرت سے دعا کی آپ دعا کی دخواست کی آپ میرے لئے دعا کی جی پیخانہ صاف کیا پیخانہ اٹھایا تو حضرت سے میں نے دعا کر آئی میں نے دیکھا آپ صلی اللہ معاملہ آئے جا رہے ہیں آخر کی طرف کچھ لے لینا چاہیے حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا بس کیا مانگا اللہ سے بتایا بھی نہیں مگر یہی سب دیکھ رہا ہوں چاند تارے میرے قدموں میں بیچھے جاتے یہ بزرگوں کی دعا وں کا اثر لگتا خات ہوں خات خات ہیں خات اور کچھ نہیں ہم مٹی مٹی پر آفتاک کی شوائیں پڑتی ہیں تو مٹی چمکنے لگتی مٹی کا کمال نہیں یہ آفتاک کی کرم اور شوائے کرم کا کام یہ افتر خات تیرا دنیا دنیا سے جس دنیا سے ہمیشہ کی یہ جانا جس دنیا سے ہمیشہ کی یہ جانا اور پھر لوڈ کر کبھی نہ آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا کتنے ہی بنگلہ بنالو مرنے کے بعد کوئی لوڈ کر دیکھنے بھی نہیں پائے ایسلیں دیکھ رہا وہ قال انہیں کہاں نہیں وہ فانوس اس لئے ارز کرتا ہوں کہ کمال آخر کی کمائی ایک ایک لمح کی خبر کر لیجئے کیونکہ مر کے وقت میں اگر پوری سلطنت کوئی دے دے موت کے فرشتے کو ایک سکن ہمیں استغفر اللہ کہہ رہے نہیں تو استغفر اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا بائیو سلطنت بادشاہ اس لئے کہتا ہوں کہ اپنے زندگی وہ غب غب بق بق میں مک لگائی فضولیات میں مز درد بھرے جل سے ان کا نام لے لیکن اتنا نام بھی نالوں کی دماغ گرم ہو جائے اور نیم کم ہو جائے آج کل مجھے اس سے بہت مریض آ رہے ہیں جن کے نیم کم ہوئی چاہے زیادہ سوپ نہ پی سوپ ہی روٹی سی علاد ہو جائے گا میرے شیخ شاہد غری صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ اگر بھولو پہلوان چوبیس ہزار دفعہ اللہ اللہ کر کے جہاں پہنچ تا ہے ایک کمزور اس کو شیخ نے کہا تمہارا صحت اچھی نہیں تو زیادہ ذکر مت کر ہمار دماغ میں خش کی بڑھ جائے گی تو وہ پیانچی سو مرتبے میں ہی پہنچے گا جہاں چوبیس ہزار مرتبے یا لاکھ مرتبے میں بھولو پہلوان پہنچے گا اللہ تعالی ہماری صحت اور قوت تمزور کی ایک آہ بھی بہت مجھے اپنی انہیں کمال کر دیا یہاں بڑی عجب چیز بس شلو بھائی ایک ملخوض شنا کے آن مفتی محمد حسن عمر السریر مفتی محمد حسن عمر السریر رحمت اللہ علیہ نے درخواست کی کہ حضرت بیعت کر لی جئے چار شرطیں نمبر ایک چالیس خط مجھے اصلاح کا لکھئے چالیس خط نمبر دو آپ نے دورہ غیر مقلدین سپہا ہے دوبارہ جا کے دیوگر میں پڑھ لی نمبر تین تجوید و قرآ پڑھ بچپن میں کسی ایسے پڑھ لیا تھا تو اپنے قرآن پاک حروف کو صحیح کیجئے اور اس قاری کی سند نہیں لائیے نمبر چار اپنی بیوی سے بھی سند لائیے کہ ملہ مجھے کس طرح رکھتا چار شرط مختص محمد حسن رحمت اللہ دیوبان جا کر پورا دورہ پڑھا سال بھر یہ شرط پوری ہو گئی نمبر دو اپنے ہی شاگیر سے قرآن پڑھ جس کو دورہ پڑھا آیا تھا بخاری شریف اور قاری تھا لہذا اس سے پڑھ اس سے سند لکھوا لی کہ ان کے حروف صحیح ہیں میں ان کو سند لکھتا ہوں چالیس خطور بھی پورے کر لیے بیوی صاحبہ سے سند لے لی کہ بھائی کوئی پتائی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں یہ لکھ دوں کہ میں آپ کو آرام سند چار شرط ہے جب تھانہ بھوان حاضر ہوئے تو کچھ ایسے حالہ پیش آگئے کچھ بیٹا بیمار ہو گیا بہو بیمار ہو گئی بیٹی بیمار ہو گئی تو حضرت حقیل امت کے خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا کہ حضرت ہر کے لوگ بیمار ہیں سخت پریشان ہزرت کا ایک جملہ مفتی صاحب جب مومن کا اتخاذ مقدر پر ہے تو پھر اس کو مقدر ہونے کی کی ضرور مفتی صاحب جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے کہ جو ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے اس میں فائدہ ہے مومن کا تدبیر کرنا دعا کرنا اپنی جہا پر ہے لیکن مرضی حق پر راضی عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اس کو مقدر ہونے کی ضرور لیکن اس کے معنی نہیں کہ آپ نہ دوال آئیے نہ تدبیر کیجئے نہ بدرگوں سے دعا کر آئیے نہیں دعا کیجئے دعا کر آئیے اللہ والوں سے اور دعا بھی کیجئے سنت سمجھ کر لیکن اس پر حروسہ مت کرو توقل اس کا نام نہیں ہے کہ سب دکان اکان چھوڑ کر چلو گھر گھر گئے گھر گئے گھر گئے توقل اس کا نام ہے ایک صحابی نے خونت کو بغیر رسی کے کھول دیا وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ میں نے توقل کر لیا خدا کے حفاظت اس کی پاس بانی نگے بانی پھر میں نے اون چھوڑ دیا فرمایا ایسا میرا توقل غیر شریع ہے اللہ کو پسند نہیں یہ توقل پہلے رسی میں باندھ لے پھر رسی پر بھروسہ مت بھروسہ خدا پر کر توقل کی شریع تعریف یہ ہے جاہلانہ تصور اور ہے اور شریع توقل نہ کرنا اور بھروسہ خدا پر کرنا اس کا نام تو بس آج کی مجیز ختم اور دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری اولاد کو مجھ کو میری اولاد کو میری زغریات کو دھروانوں کو اور میرے سردوستوں کو میرے رشتہ داروں کو سردوستوں کو جو بھی یہاں سلامتی آجا سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھائیے اور ہم سب اللہ والی حیات نصیح فرما دیں یا رب العالمین ایک ساس بھی اتنی ناراضی میں ہماری نگ اگرنے دیجئے ایسا ایمان ایسا یقین اتا فرمائی کہ ہم آپ کو ایس ناراض کرنے کی قدرت ہی نہ کرنا کرنا بھی چاہیں تو گناہ کرتے ہوئے دل کو اپنی موت نظر آئے ایسا آپ سے محبت اتنی جو مضبوط ہو جائے کہ اس کا اکھارمہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو یعنی ہمارے ایمان کی جو اے قدا اتنا مضبوط کر دیجئے اتنی گہری جلے کر دیجئے کہ ہم خود بھی نہ اکھار سکے اگر اکھار مرسا اللہ تعالی ہم سب اللہ والی زندگی اپنے دوستوں کی حیات اتا سمار اور بھائی جو زلزلہ آنے والا پھر دعا کر لیجئے ہم کہتے دعا کرنے میں تو کوئی حرز نہیں مان لیجئے جھوٹی خبر ہے لیکن ہم یعنی سمندر کی طرف جو غیر جہاں انسان نہ بس کے ہم اللہ بھلا جنگلوں میں پہنچ جائے جہاں کسی جاندار کوئی مقصام نہ پہنچ اور یا اللہ ہم سب کو جس کو جو غم ہے جو فکر ہے جو دکھ ہے اس کو سکھ سے تبدیل فرما غم کو ہمارے اور اس خوشی تر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا کرنا گی اور جتنی بھلائیاں صلی اللہ نے افضاء آپ سے مانگی سب بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما اور جتنی بھلائیاں سے صلی اللہ نے بنا مانگی ان سب بھلائیاں سے ہم کو بن نصیب کرنا آخر دعانا الحمد اللہ بلآل آمین صلی اللہ صلی اللہ وآلہ 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 ساری دنیا کے فوروں سے بہتر خود خدا کے راستے کے غم ساری دنیا کے خشیوں سے بہتر میں افتیقیہ تعلیق تسلتا ہوں بہتر ضروری گھتا ایک اللہ سنلو معذر صاحب سنلو جو شروع شروع میں کسی شہر سے تعلق ہو تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی سے چھتا رہتا روح پیتا رہتا رہتا دو سال تک اس کے بعد چلنے لگتا پھر بھی ماں کے لخموں کا محتاج رہتا ماں چھلاتی اپنے ہاتھ سے کھانے کا بھی صحیح نہیں تو جن لوگوں نے نیا نیا تعلق قائم کیا ہے ان کو میرے پاس اور اپنے مرشبین کے پاس زیادہ رہنا چاہئے اگر مرشب دور ہوں تو جس سے مناسبت ہو وہیں بڑھتے لیکن دور نہ رہو بس میرے ساتھ اس طرح رہتا راب دن چپکا ہوا جیسے دور پیچہ بچہ ماں کے ساتھ رہتا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی اس توقیق پر سے دورگار رہے دین کے دوش ہوگئے ہیں ایک زیادہ ضروری ایک اس سے کم ضروری ستم ضروری میں لگا دیتا اور زیادہ ضروری سے محروم کردتا جس کی مثال میں کہہ رہا تھا جس کی کمہ بیمار ہیں تو افلاق اشراق اور مراقب رہتا ہوا تصویق براہ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے اس سے یہ اپنی ماں کی دوال آگے بیمی بیمار ہیں اور وزیخ اللہ سبت ملتوی سبت داکر دوال بیمی اللہ کی بندی بس اللہ کو اپنی بندیوں سے کتنی محبت ہے کیا اپنی اس کو دیکھ لو کہ مرحسن صاحب رہن خلالے کے مریض کرنے کے شرائق میں لگا دیا کہ آپ اپنی بیوی سے سنب جائے جس کی مولانا آپ سکھے رکھتے ہی نہیں کبھتے کیا خوالات ہیں ہمارے میدانے جو حکم خلال اللہ کا ایسی شیخ 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 اشادات مسید کا بایت اس اور وہ کبھتے کبھتے لگنے 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 اللہ سکھے لگنے 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 شیخ کوئی دیل کی بات سنے رہا ہے جا مریضی سنے باتا ہے نفلیں مت ہو حضرت سانی رانکلال فرماتے ہیں نفل فور مریضی اس کے پاس سے وہ ایمان یتین ملے گا کہ تمہاری دو رکعات ایک لاکھ رکعات سے بڑا وراؤ حدی صحاب رحمت اللہ فرماتے ہیں دو رکعات اللہ کو پہچام کے پہلے نمال اس دو ورنہ ایسے وقت میں شیطان کسی اور کام میں لگا دے نگلوں میں لگا دے پسیسی میں سمجھے دین سارا صحبت سے پھیرا دوہر سے پر لکھ کر کے لوگ بہت علم ہے کتابوں کی سمان لگے ہوئی ہیں مگر ان کے عامال لیندین معاملات وہاں سے خامی رحمت اللہ آخر وقت میں ہر حساب کو الگ الگ رکھاتے ہیں صلوب ان کر رہی یہاں سے یہاں تک آگئی جلدی جلدی بتا رہے ہیں سب گھر والوں میں وہ یہ دکات ہے یہ سبتا ہے ناتلہ ہے یہ فلاں کی امانت سے یہ ہے یہاں تک کی آخر میں جو تہلی پکڑائی تو وہ یہاں تک آگئی وہ فرما رہی حضت میں میری روح یہاں تک آگئی اور اس کے بعد سب حیثات دے کر چکے ہیں وسیعت جائری بناو اس میں لکھو اگر ایک رکیہ بھی کوئی معاملہ لیں گے کہ اس میں لکھو کہ ہم نے پھنا شخص سے یہ لیا ہے یہ دینا ہے حقوق العباد جو سسرے تھامی میں ہے یہ امکیابی کی جو شخص کی سسرے تھامی میں داخل ہو اور اس میں حقوق العباد بندوں کے حق کا فکر ما ہے کہ اس سمجھے کہ وہ سمجھے وہ سسرے تھامی کی اس کے پاس روح نہیں کہ اگر انتخال ہو جا تو کیا جمعہ جم اللہ تعالی فرما کہ جاتا دائم تم لے دینی جب تم لین دین کرو کیا ہے تک تو لکھو سمجھے اللہ قرآن تاک کا نصر خطئی کا حکم ہے یہ حکم تو قرآن تاک کا ہے لین دین کو لکھ ہی آتا ہے تم بھی بھول جاؤ تو اب وہ مانگ رہا ہے حمدہ ہمیں تو یادی نہیں آتا یا یا کم سے کم اچانک ہاتھ پھیل ہو جائے تو کم سے کم بچے سم دیکھیں تو یہ لکھاؤا ہے ڈائری میں بارہ وجہ رات کو حضرت فامیر رحمت اللہ نے جگایا دور کیا اُڑھا بھی آتا آپ نے میری سے دور کیا بارہ وجہ رات کو جگایا یہ لو اپنا دور کیا کر رہا مجھے میم نہیں آ رہی ہو رہا اس کے اللہ رحمت اللہ بلائے کابا یہ ہے ہمارے دور کی آج سکل مراقبے میں ہے خوف وجنل تشبی خطہ کھٹ ہے لیکن رام رام جتنا اور پرائے مال اپنا ہندووں کی لئے رام رام جتنا پرائے مال ہے اس لئے شیخی صحبت کو غنیمت سمجھ اگر انڈا مرگی سے دور رہے گا پیشت اچھا پیدا ہوئے مرگی کی گرمی سے اکیس دن تک انڈا رہتا ہے جان آجاتا اب کوئی انڈے کو مرگی چھ رکھے تین دن اور تین دن کے دن نکال انڈا اگر رجب اور مرگی کو چہر پس اور مرگی چہریف آگے بچہ نہیں پیدا اکیس دن تک انڈوں کو گرمی ملنے چاہیے آیتی چالیس دن تک کوئی شب اپنے شیخ کتاب رہلے زندگی بھر میں ایک مطبہ بچ اس کے روح میں حیات آجائی پھر چاہے کبھی 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 زندگی میں ایک چلہ لگانا ضروری صور مگر چلہ ایسا ہو کہ باہر میں باہر منزیر بلکل حدود خانقہ میں جنگ لگزار شیخ کوئی صدی ضرور داکتر کبھی سوال زمائی سوال اجازت لگزار اس لی کیسا ہوں شیخ کی صورت کو خانی ہو شیطان کا بہت برا حربہ ہے محدث عظیم اللہ لی خالی رحمت اللہ لی مشکا شریف شرم شیطان جب کسی کو ضائع برباق کرنا شاہت شیخ کی طرف اس کا دل اچھا کر دیتا شیخ کو حقی ضمن دکھتا کچھ نہیں ایسی معمولی آدھے جب شیخ کو شیطان معمولی دکھا دیتا حتیار تمہارے پر کامیار ہو جی منیل ضرور الاشا شیخ احتقار جس اپنے شیخ کو معمولی سمجھ اتنا سمجھو کہ زمین پر اس سے باکر کوئی ولی اللہ ہمارے لئے کوئی نہیں دنیا کے لئے ہو تہیر یہ اقیدہ رکھنا تہیر میرے لئے حید شباہ کر میرے لئے دنیا مات کوئی ہمارا ربی اور مفید دنیا ربی آخر مات کوئی کباز مات شیخ امام غزانی وزنیز باکر باکر بلے شیخ حضر قادر دلانی ساری عویہ اندر مات میرے کسکم جس مات رکھ رسکو جس لئے رسکو دینی مات رسی پاس اگر ایک مجلس میں ہمارا فیر حضرت اللہ صاحب تشیخ فرماؤں اسی مجلس میں بہت 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 اraft بہت 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 دلیں اور باریکت بہت بہشے خند زمانے کے بہت پانا میں انہیں دین چشکی اور میری کو فرماتے ہیں اتنا وہ علم surgeon ثلاؤللہ عن fears عالین اور خوم childhood anat کیوں کہ میرا رہیی مربی انہیں تعلنی والا میری روح کی تذیت کرنے والا تھی ہے یہ ایسا قطعہ ہлись اللہ شاء اللہ کا شکر ہے کہ اپنے دینی مربی ص Thailand اور دینی مربی صف jai maj wit شیطان نے اس کو اسی راہ سے مارا کہ شیخ کی حقیقت شیخ کی عظمت اس کے دل سے ہطا دیئے بدگوانی پیدا کنیے ہی صاحب آئے ہمیں ہی صاحب آئے انجاب سے وہ مجھے لے گئے تھے اپنے ہاتھ شکار کرایا مرگی تیتر کبوتر مجھے نے کیا کیا کھلایا مسلیہ تستر خان پر ماشاءاللہ تالیس تالیس آبی اب جب یہاں آئے تو اس زمانے میں میری بیری بیمار مظر کی ماں سخت میماتی میں نے کہا وہ یہ ہوتل میں بایک کھا لے کیا حضرت خانی رحمت اللہ نے کھانے کا انتظام بوری جو کیلئے کیا نہیں کہا لے دکھر کہ یہاں جاؤ دکھری کیلئے تو کیا وہ دکھانا بھی کھلایا گا ناستر بھی کھلایا گا کچھ حالات ہوتے ہیں اب درگر میں بیمار ہو سکتا دنے والا نہیں بچھو بھاگ گے صبح بگئے ملے تو مجھے کچھا یاد آیا ملانا شاکر میں برای مطلعہ کرنا ہے کہ اس نے ہریت میں نے تیچھل ہے jا سب سے کھروک کو افتام برغام بلتا ہے اور حمین کو ان مزیتریں جا حضرت نے مصر میں کیا مخلص نہیں اللہ کیلئی مستمیلہ لیہذا حضرت میں مزن سب سے مہاک دار اوپی کھلاوا جاو کی رو کیا رہتی دار باستر تکک نہیں نہیں اسے پیش کردیا وہ مرود کے ساتھ خانے کے لئے آیا تھا اس نے کہا کہ یہ کیا پیروں کے لئے گا یہ کہا واللہ اکنشاہ اتفاقی ہے آپ کو بائی چانس ہے اس نے ستا ہے وہ رات میں اچھا مال ملے گا رات میں یہ حضرت نے کانو کیا اس لئے کانو کیا کیا اللہ کے لئے آیا ہے یا پیٹ کیلئی ہے رات کو پھر دو کہ روپ یا در گدا اس نے ستا ہے کہ اتفاقی ہے بائی چانس واللہ ملے گا کل دو تین دن تک حضرت نے ہی کھایا خود تیسرے دن وہ آدھی رات کو بس سر لے چیز دیتی بھاگیا ہے حضرت حسے فران دیکھا اور ایک شاہب نے تو کمہ نہیں کر دیا حضرت نے کھنا ہے کہ ایک آیا موتخف بڑا فرید ہو رہا ہے آپ سے بہت فائدہ میں تو بیت واللہ واللہ ہو لیا اکرام میں دبانا بہت اچھا جانتا حضرت کو خوب دبائیا سرگوٹ لیجی میں تو کمر ایسی دباتا ہوں اور واقعی آٹھا ہوں میں دیب مجھتنا پیسا تھا سرہ حدیات آتیا ہے اور جو حضرت اٹھے تو دیکھا جیب ساہب حالاکہ و پیسا حضرت اپنی مریدی مجھتے تھے کوئی آلم آیا اس کیچپک شدی بھر جارتے تھے جاہو ہے خانان قابق اللہ والی اپنا مال اللہ پر خصکت ہے اور اللہ کیلئی خصکت ہے لیکن اب دک رائسان ظلم ہے جیب کاتی شیخ تھی کہاں جید کہتا ہے اس لئے ظالم ہے اس کو کوئی اور نہیں ملا ایسے لوگ کیا ہوا دہرحال میں کہتا ہوں کہ وہ عبارت یاد کرلو اللہ علیہ وسلم جشکہ شریف کی شرح میں جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے شیطان تو اس کے اکتاد و دینی مربی اور مشایخ بذرگان دین سے اس کو نفرت کرلیتا ہے کسی لئے فرمائے خاص کر اپنا مجھ سے جس سے انسان در فرماتے ہیں من نظر آ الا شیخ ہی احتقارا جس نے اپنے شیخ کو حقیر سنگا اور اعتراضہ اللہ علیہ اور اس پر اس نے اعتراض بھی کر دیا فلا یحنہو ابدا کبھی فلا نہیں پاسکتا اس سے دنیا بھی اس کی بیچین بھی پریشان رہتا ہے حضرت حمیر امت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا بیچاہ ہے دل از مالک جس نے اپنے مرشد اور شیخ کا دل دکھایا زندگی بھر چین نہیں پایا یہ معاملہ ہے اللہ کی طرف سے آتنی بھار اس لئے ہمیشہ ہوں کیا اس معاملے میں شیخ کے اس معاملے میں کوئی شیطان کے سکر میں مطابق چاہے وہ ہمیں سوکھر ہوتی کھلائے چاہے کھانا نہ کھلائے پاکہ کھرا دے دل میں وہ سنظامت لاؤ یہی سمجھو کہ ہمارے لئے یہی مفید ہے بھولو بھائی اچھا کسی سے زیادہ شیخ محبت سے ملی تب ہی بدگمہنی نہ کرو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اس خلال محبت یہ شیطان ایسے موقع پر بدگمہ نہیں ڈالتا ہے بس یہ سمجھو میرے تاک جو معاملہ وہی تھی اگر شیخ اپنے دیکھو مہارا جنگوہی رحمت اللہ لے حضرت نے چپاتی ہاتھ میں رکھ دی اور سالن اس پر رکھ دیا پلے جنگوہی اور دیکھ رہے جائے آجی صاحب دیکھ رہے ہیں مہارا جنگوہی اور حضرت جنگوہی رحمت اللہ مس کر رہا ہے شیخ کے کیا انائت کتنا بڑا انتہام تھا اتنے بڑے آلی اٹھے ہاتھ میں روٹی دینا اور روکی کے اوپر آلی اٹھے دینا کتنا زلطہ ہی سے لیکن حضرت جنگوہی نے انکان دیا جائے انکی اندر نقض میں بڑای ہے سید احمد شہید سید احمد شہید سے بیت ہوئی ملانہ اسلام شہید ملانہ اسلام شہید ملانہ اسلام شہید ملانہ خوط میں شہید وہ سکھوں گے جانے تو جناب وہ کہاں میکتے تھے سید احمد شہید جہاں دیتے اتارتے تھے اور جہاں دیتے لوگوں کے وہاں جا کے بچھتے تھے شاہ علی اللہ کا پوتا کتنا عزتوارا دینی میں ان کے جس طرح گزرتے تھے لوگ کھڑے جاتے تھے شاہ علی اللہ کا پوتا جا رہا تھے ملانہ اسلام شہید لیکن ایسا کہاں دیتے تھے جہاں دیتے اتارے جاتے تھے ملانہ اسلام شہید نے کبھی نہیں سوچا کہ سید احمد شہید ہم کو بلاتے ہیں اور سید احمد شہید کا دیتا لے کے دعوتے تھے جب دینی کی سلکھوں گا سید احمد شہید پالکی پر دیتے تھے تو ان کے مریض ملانہ اسلام شہید ایک شاہ علی اللہ کا پوتا جوٹیاں حضرت کی سب ورد کے تیشے لوگ ہیں اور جہاں نیل آئی تو جوٹیاں وہ ہی تکیہ ہو جاتا تھا شہید کا دیتا نیچے رکھا اسے ہو گئے کس طرح سے لوگوں نے اپنے نسکتے تھے جو مریض یہ چاہے کہ شہید مجھے آتے ہی کھلا ہو جائے اور مجھے کہے آئی آئی یہ کوئی احمد شہید تکیہ لاؤ آئی اور یہ لاؤ تو یہ مریض مریض رہی ہے یہ تو عاشق اعزاء ہیں حضر صاحب ادھر تو اتکی کلکٹر تھے اُس زمانے کے کسی اعزاء کی مگر حتیب نمت ثانوی سے جب بیت ہوئے تو ایک پرچہ لکھے بھیجا میں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لائیا ہوں میں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لائیا ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے مہمتنے ہی کو آیا جس کو کہتے ہیں اس لائق مریض حضر صاحب کو اللہ نے کتنی عزت دیجئے اُس زمانے کا دکی کلکٹر حریزو کرے ہیں کتنا روپ آ روپ بنگ لیتا لیکن حکیب اپنے شیخ سے کہتے ہیں پیر سے کہ میں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لائیا ہوں مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹی یہ ہی کو آیا یہ انا جو ہے شیطان برباد ہوا انا سے بس اس نے کہا میں کچھ نہیں اور بس کسی انا نے اس کو ماندی ہے بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا مجھے میرے شیخ کی عزمت ان کی عزمت و برائی اور ان کی احترام ان کی عزت میرے دل کو عطا کریں یہ دکھو یہ عزت میں تفسیر بیعن قرآن کی حاشی ہے تفسیر بیعن قرآن کی حاشی میں اس آیت کے ذریعے میں توقع روح ہے اے اللہ میرے پیغمبر کی عزت ہے اس آیت سے حضرت اکنے ہیں کہ اسی آیت سے مطلب قابط روا کے لئے انسان کو اپنے مرشد و شیخ کی عزت کرنے چاہتا ہے بیعن قرآن غلط ہو جائے گا تفسیر بیعن قرآن کا حاشیہ تشکر رہا ہے کیا حکیون امت زیادہ عالم تھے کہ آئی زمانے کے ہم لوگ ہیں حکیون امت اتنے بڑے عالم مسئلہ سلوک بیان کر رہے ہیں بس قرآن پاک کی حیث آئیت سے تو اقیرو ہو ترجمہ کیا ہے اے لوگو میرے نبی کی عزت کرو یہاں تک کہ میرے نبی کے سامنے ضرور سے مت بولے میرے نبی کے آواز پر اپنی آواز بلن مکت ہو وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِهُ وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضَ عقص نجی سے خواہ آ کرتے ہو میرے پیغمبر کے سامنے آتے آ آمد کرو اِنَّ الَّذِينَ اِغْزُّونَ اَسْوَاتَهُمْ اِنَّا رَسُولِ اللَّهُ جن لوگوں نے اپنی آواز کو فست کر دیا میرے نبی کی عظمت و عدب اکرام سے اولائق الرَّذِينَ امْتَحْنَ اللَّهُ وَمِالْتَقْوَامِ میں نے اس عدب کی برکت سے ان کے قلب کو اپنی دوستی کے لئے چُمی دیا انتخاب سے دیا سریکشن کر دیا کیا عمل تھا حضب نہیں جہاد نہیں صرف پیغمبر کا عدب استعب کا عدب شیخ قادر اس راستے کی روح اس راستے کی روح شیخ پر میں خود اپنے لئے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے میرے شیخ قادر عظمت اکرام ایسا نصیب فرما اتنا خوش کر دے ان کو مجھ سے کہ جو خوشی کے آخری سرہ دے یہاں سے آگے خوشی نہیں دیکھیں کہ کتنا مانگ رہا کیونکہ نعمت ہے اگر پیر خوش ہو جائے اس کا دل و جان اس کے خوش رہے بہت بڑی نعمت ہے آخر جو لوگ مجھ سے دین سیکھتے ہو تو دیکھو کہ میں کیا مانگ رہا میں یہ دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ مولانا شاہ ملعا وقت صاحب میرے پیر مرجد ہو مجھ سے اتنا خوش کر دے جہاں خوشی کا آخری سرہ ہے اس کے آگے خوشی ختم یعنی سب سے زیادہ خوش کر دے اور ان کی دعائیں اس کو نقصیب فرما دے اور میری ذات سے ان کو کبھی کوئی عزیت نہ کر دے اللہ سلام کی کیونکہ جس کا پیر نہ خوش رہا زالین پر کیا آپ کرتے ہیں آئی آئی آلہ السلام حاش صاحب کو راستہ دو ہے حoric صاحب کو موالOC تھو حاشودہ حیرت مجھے مجھے آئی دای آئی 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 آخر اباندر ملسکار شریف اللہ کهگ اگران ملسکارل احمد اللہی از شouterہ ملسکارل ملسکارل شیخ میں معمولی سمجھا کہ میں ایک ہاتھ کسکسا ہے کیوں میں معمولی شیخ بنا لیا کیا تھا تو فرماتے ہیں کہ من ایک نظرہ الہ شیخ احتقارت واترز آلہ یا اس پر اتراز کیا اللہ اتنی وابدہ تبھی اس کو قلعہ نہیں کیا وہ کامیانی ہویا ہے حضرت میں ایک حدیث کی شرح میں بھی تراز کیا اور اکیل امت ہمیر امت اللہ لبنہ دے ہیں کہ کواقیروہ کی آیت سے یہ آیت کے دین میں حکیر عرقی ملکا عارضی ہے اس تمام مساری سلوک اس میں لکا ہے کہ اسی آیت سے قابل ہوتا ہے کہ اتنی شیخ با اکرام اتاوکیج این دینی اسی آیت سے قابل کی عرقی اور عرقی عزید biliyor musun سلوکڈ رو ہیت سے لکب اور عرقی عزید اس 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 اندی ایسی انہی ایسی ہے کہ تو پوری سوساکی مجھے انوار سے بھری معلوم ہوئی یہ معلوم رہا تھا کہ ساری زمین پر اللہ کا نور برسلا ہے اور اتنا مزا آ رہا تھا جب بھی جاتا ہوں گی یعنی آج ہی کے بعد نہیں ہے جب بھی دعوت یا ہم لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو دعا نہیں بھی لگتا اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں مزا آتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا نور کا آگیا بلکل چکا اللہ نے اس کے بنا جاتا ہے اس لئے میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہاں اولیاء ستیبین اللہ جما فرنا ہے مشرق مغرب کمال جنوی سے اور کور کورے اولیاء اللہ پیدا کردی اس خان کارک کے وہاں بن جائے یعنی یہاں ہی کام ہے وہاں ہی کام ہے دونے بہتا ہم لا دلہ کے لیکن وہاں کی جو سر و سامانی سے جو مزا آتا ہے اب یہاں کمرے میں مزا مزا آتا ہے کھلی کتائی پر آتمان کی نیچے جو اللہ کا نام لیتے ہیں توفیق ہوتی ہے اس لئے بتا دیا کہ کوئی زمین جو ہے جو سال سے یہ زمین ہم کو پھیس رہی ہے کتنی جیسے ہم نے کہا زمین سات پیدا اب نہیں رہینا کتنی جیسے ہم زمین سنکار دیتا ہرگیز مطلب ہے لیکن جب جاتا ہوں تو وہ زمین سوی کہتے ہیں سواروار کانا مطلب ہے میرا پکڑتی کو زمین ستے ہیں تو پھر میں نے دل دو نیمت ملنے والی ہوتی ہے ہم کہیں بھی ہم نہیں دیں گے تو بھی اللہ نے یہ دار دیں گے اس زمین کو انکار کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر علاقمند رطا فرما دیا اس کے سیرمین جنرل سکریتی ہمارے دروازے اللہ نے رہی دیا جن کے ہم خوش آمد کر رہے تھے ان کو اللہ نے ہمارے دروازے رہی دیا اب انہوں نے کہا جس طرح علاقمند دیجئے آپ لکھے دیجئے ہم دست کتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کی کیسکت وہاں کچھ تیز ہوتی ہے لہذا اُس زمین پر کوئی خاص بات ہے اور مجھے اُس زمین عزیز پر ہے جس زمین پر ہمیں اللہ کی نام لینے کی طرفیق ہو تو محلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فہل نہیں گیا محلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش کر از ہر دو جہاں آجاب ہوتی ہے مجھے دونوں جہاں مو زمین پسند ہے کہ مرہ باؤ سر و سودا ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ سر و سودا ہوتا ہے یعنی میرا سر ہو اللہ کی نام لینے سر و سودا کہ مرہ باؤ سر و سودا ہوتی ہے یعنی سر و سودا ایک اسطلاعہ محورہ ہے کہ ہمارا سر ہے ان سے سودا ہو رہا ہے یعنی اللہ کے ہاتھ محبت تر بیچ رہے ہیں حضن خط سر و سودا کے ایک معنی بھی ہیں دو تظیمہ ہے اس کا سودا کے معنی عشق بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک سے ہمارا سر ان کے عشق و محبت تر بیچ جائے اور سودا کے معنی بھی کہیں میمنی اور گجاتی معاملے میں کہتے ہیں کہ ہمارا سودا ہو گیا تو ہمارے سر کا سودا اللہ سے ہو جائے کہ ہم اپنا سر آپ کو دیتے ہیں ملک میں دیتے ہیں آپ کے احسانات آپ ہی تو سر دیا اگر آپ کو دے دیا تو کیا احسان دیا آپ کا احسان ہے جو ہمارا سر آپ قبول فرمائے آپ کا احسان ہوگا کہ ہمارا سر کو آپ قبول فرمائے تو میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں کہ میرا دل اس سوشاہتے میں بہت زیادہ لگ رہا ہے تو زمین مجھ کو پھیچتی ہے خدا اے تعالیٰ وہ دن لائے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے رہا پککا حال تو ہو جائے لیکن دیتے چھوٹے حجرے جو بنے وہ کچھے ہو یعنی بلاقشتنا ہی ہو جائے میں ایک قرآن شریف ایک مسلح ایک منعجات مقبول ایک دزوی کری ہو ہر احسان ہے آپ اس نے ان کو بتا رہا ہوں اور ایک حجرہ ایک سوش دیا جائے جو آدمی جہاں ٹھہرے تو بات کی شروع کر دیں غب شب اور جب اکیلا ہوتا ہے تو آدمی رو رہا اللہ سے اس کو خبر نہیں دیتے اس کے آنسوں کو کوئی نہ دیکھے کیونکہ بخاری شدود کے حدیث ہے وہ آنسوں اس کو کوئی نہ دیکھے صرف اللہ دیکھے خیامت کے دن اس کو سایا اللہ کا عرش کامل لے گا تو ہم اپنے آسوں کو دوستوں کی قیمت کیونکہ خراب کریں کہ دو آدمی رہیں گے تکیل ہوئے تو اس نے ایک اس لئے پتے کیا قیمت گر گئے آسوں کی قیمت گر گئے ذکر اللہ خالی ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ایسے حجرہ صدق صدق بن جائے کہ اس میں ایک آدمی کو ہم دے دے غریب دس سے دل تین دن کے لئے کوئی آ رہا ہے کوئی چالیس دن کے لئے ہیں کوئی دس دن کے لئے ہیں دے روزہ دے روزہ سللہ بیٹھ لوگ ہیں یہ لوگ منعجات مقبول قرآن شہیر کلاوت کرو تسلیخ ہوئے ہیں یہ ذکر ہے آپ کا اللہ ازاق وہ دن لائے مطابق یہ زمین وہ زمین مجھے عزیز تر ہے کیوں عزیز تر ہے کیوں محضوب ہے کیوں پیاری ہے وہ زمین کیونکہ مجھے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی سوفیق ایک خاص کیسے سے مسیح ہوتی ہے سوفیق قیام ہوتی ہے لیکن وہاں کی ایک کیسے خاص ہوتی ہے نمبر دو جو اس لئے بنایا تھا کہ یہ جب میں مدین شریف حاضر ہوا تھا تو میرے بیان میں حضوح اللہ علیہ وسلم کی مزود نبی کا ایک دربان ایک عالم آتے تھے میرے بیان میں ان کا ناہم مولانا سلاج احمد برمی وہ دربان ہے یعنی جالی کے سامنے ان کی لیوٹی لگتی ہے حضوح اللہ علیہ وسلم کی جو جالی ہے روزہ مبارک کے سامنے ان کی جو روزہ مبارک کے سامنے ویڈیوں نے من میرے چھیک ہے مجھے